اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب میں دعا گو انشاءاللہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر پیسے ہوں گے آج میں چکن اور قدو کری بنانے جا رہی ہوں تو چلیں آپ کے ساتھ سٹارٹ شیئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو بیوز کچھ اس طرح سے ہیں ایک چکن ہے اس کے لئے ہمیں دو قدو چاہیے یہ بھی تقریباً سیم اماؤنٹ ہے 1.5 کجی تھری سے فور ٹوماٹو میریم سائز کے چوپٹ کی ہیں اور ساتھ میں چوپٹ کرین چلی ہیں فور پیس اس میں درم مسالہ مسٹر پاوڈر ہاف اٹی سپون اور وان ٹی سپون آم چود پاوڈر ہے اس میں مسالے کچھ اس طرح سے ہیں کشمیری پاوچلی ریل چلی چلی فلیکس دھنیا اور حلدی اور یہ جنجر گارلک پیسٹ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں وان آنین کو چوب کریں دیکھیں جبی بس وان آنین کو چوب کر کے میں نے فرائی کرنا شروع کرتی ہے اب میں یہ دیکھیں بس ابھی ہمارے جان میں ہے آنین ابھی ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ریٹ کریں گے بس اندارہ کھان دے ریٹ کریں دیکھیں بس وان آنین بس وان آنین ہمارے کتیو کی کٹنگ کر لکھتے ہیں جیتا میں بچہ ہمارے کتیو کی کٹنگ ہوگی اس پانچے ہمارے مسائلہ ہو رہے ہیں اب اس ملکے سنوک کریں گے 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 کشنیلی چلی ریڈ پاوٹر چلی کشنیلی چلی دھنیا جیلا اور ہلکے سنوک کریں گے سوال کیسپائنٹ کریں گے دلیں گے 10 منت تک ہوں گے سنوک کریں گے دلیں گے سکتے میں پانی چھوڑیں مسائلہ کارنے کے پا ساتھ ہی ہم گرم مسائلہ مسٹر پاوٹر اور آمچو پاوٹر ڈالیں گے آپ لیمنزوز بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ملکے سکتے ہیں اس میں ملکے سنوک کریں گے ملکے سکتے ہیں چکن سے کچھ بھو آنے لگی ہے بہت اچھا پھون گیا ہم سکتے ہیں موسیقی موسیقی اگر یہ سوٹ کریں گے موسیقی 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 آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں کیونکہ آپ کو پسائیں گے اب ایکس کر دیں گے ابھی ہم اس میں ہاپ اٹھ اپ وٹر ڈالیں گے اور اس پاسے کور کار کے پکائیں گے انٹر لابر پر ٹو اینس ٹکن ڈالیں گے یہ لیکن اس کو پکتے ہوئے تقریبا ٹین مینٹ ہوں گے اور اس کو پکائیں گے میدین ہیٹ کے اوپر کبھرین چکن یہ دو ٹین ٹائپ کا بندہ شوڑے والا ہمیں گے ہم اس میں گانش کریں گے گھنیا کی کشوری ملتی کی کشوری ملتی کی کشوری ملتی ہم اس میں بڑھا ٹین کشوری ملتی کی کشوری ملتی کی یا گیا کیلوشی ایتنا نشو خوصان تاس لینجت رانید وہ لکھرکان